اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ سبارک و تعالی نے اشارت فرمایا فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا یعنی پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا یہاں باری تعالی نے اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس خاص درخ سے منع کر دیا گیا تھا کہ اس کے قریب بھی نہ جائیں یعنی اس کا پھل نہ کھائیں تو انہوں نے اس کی شروع میں تو پابندی فرمائی لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ شیطان نے ان کو ڈگمگا دیا اور اس کے نتیجے میں وہ یعنی اس درخ کا پھل کھا بیٹھے جس کی نتیجے میں ان کو جنت سے ان کو اور ان کی اہلیہ کو دونوں کو جنت سے نکلنا پڑا یہاں بڑے اختصار کے ساتھ قرآن کریم نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے تفصیل اس کی دوسری صورتوں میں آئی ہے کہ شیطان نے ان کے دل میں وصفتہ ڈالیا یہ الفاظ آئے ہیں اور دوسری جگہ یہ بھی آیا کہ وہ قسمہ کھا گیا کہ میں آپ کے خرخائی کی بات کر رہا ہوں اور ان کی اس جوکے میں آگئے حضرت آدم علیہ السلام اور انہوں نے اور فرما کی اہلیہ نے بھی اس درخ سے کھا لیا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کس طرح حضرت آدم علیہ السلام حضرت آبا کے پاس پہنچا جبکہ اس کو پہلے جنت سے نکال دیا گیا تھا کس طرح پہنچا اور کس طرح اس نے ان کو بہلایا پسلایا کس طرح ان کو بہکایا اس کی تفصیلات میں ہم اگر جائیں بھی تو ہمارے لئے کسی یقینی تجھے تک پہنچنا مشکل ہے اس لئے کہ یہ ملعی آلہ کی باتیں ہیں اور ملعی آلہ میں کس طرح کیا واقعہ پیچھایا اس کی جسی تفصیل قرآن کریم نے بیان کر دی ہے یا صحیح احادیث سے ثابت ہے اس کے علاوہ اگر ہم کوئی بات کہیں گے تو وہ مہد قیاسی اور اقلی گھوڑے دوڑانے والی بات ہوگی حاصل یہ ہے کہ اللہ سبارک و تعالی نے ہی اپنی حکمت کے تحت شیطان کو یا ابلیس کو کوئی ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جس کے نتیجے میں وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے وہ جنت سے باہر رہ کر ڈالے اس نے یا جنت میں کسی اور شکل میں آ کر ڈالے اور کس طرح براہ راست گفتگو کی یا سب وسوسے ڈالنے پر اتفاہ کیا بظاہر ایسا لگتا ہے قرآن کریم کے الفاظ سے کہ باتیں دونوں ہوئیں وسوسے بھی ڈالا اور ساتھ میں کچھ گفتگو بھی ہوئی اور اس گفتگو کے نتیجے میں اس تقصبے بھی کھائیں اور یہ کہا کہ میں خیرخائی کی بات کر رہا ہوں جس کے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی اور شکل میں حضرت آدم وحفوہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس شکل میں آ کر اس نے گفتگو شروع اب دوسرا سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ شاید شیطان نے کوئی بھی گفتگو شروع کی ہو وسوسہ ڈالا ہو لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت آدم کو واضح طور پر یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ اس درست کے قریب بھی مت جانا تو اس کے بعد پھر کسی اور کے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے یا کسی اور کے کچھ دلیلیں بیان کرنے کی وجہ سے کیسے حضرت آدم وحفوہ علیہ وسلم دھوکے میں آگئے اور یہ ان سے غلطی کیسے ہوئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت اس نے جو دلیلیں پیش کی وہ دلیلیں متعدد نویت کی ہو سکتی ہیں اور وہ ایسی ہو سکتی ہیں جن کے بنا پر ایک آدمی کو دیانتداری کے ساتھ بھی دھوکہ لگ جائے اس کو بنافائیڈی مسٹیک کہا جاتا ہے کہ محض دیانتدارانہ طور پر انہوں نے اکرائے قائم کی اور اس رائے میں ان کو غلطی ضرور ہوئی لیکن کوئی بددیانتی نہیں کوئی معصیت یا نافرمانی کے ارادے سے نہیں وہ کیا مثلا ایک توجیہ ہو سکتی ہے جو شیطان نے ہو سکتا ہے پہنچائی بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پاس مر جانا وہ کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا اس کا نام لے کر نہیں بلکہ اشارہ کر کے فرمایا کہ اس درخت کے پاس مر جانا اب اس کا ایک مفہوم تو ہی ہو سکتا ہے کہ اس درخت سے مراز جنس کے تمام درخت ہیں مثلا اگر فرض کریں اشارہ کیا جیسا مرشور ہے کہ گندم کے درخت کی طرف گندم کی بالی کی طرف کہ یہ مت کھانا تو اشارہ تو ہو رہا ہے اس گندم کی بالی کی طرف اور اس کے پھل کی طرف لیکن مقصود تو بظاہر یہی تھا اللہ تعالیٰ کا کہ یہ گندم صرف اس جگہ جہاں اشارہ کیا جا رہا ہے یہی مراد نہیں ہے بلکہ گندم کے جتنے بھی طرف چاہے ہیں ان کے گندم کا جو بھی پھل کہیں آ رہا ہو وہ کھانا ناجائز ہوگا لیکن چونکہ بات اشارہ سے کہی گئی تھی اور نام درخت کا بظاہر لیا نہیں گیا تھا تو اس لیے یہ دھوکہ دینا ممکن تھا اور یہ دلیل میل دالنا بھی ممکن تھا کہ منع جو کیا گیا تھا اس خاص درخت سے منع کیا گیا تھا اور جس درخت سے کھانے کی دعوت دی جا رہی ہے یہ بین ہی وہ درخت نہیں ہے اگرچہ ہے اسی جنس کا اور اسی پھل کا لیکن یعنی ہی وہ درخت نہیں ہے جس کی طرح اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا تھا ایک تو توجیر ایک دلیل تو یہ ہوئی دوسری دلیل جس کا ذکر قرآن کریم کے ایک اور آیت سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں منع کیا تھا اس درخت کو کھانے سے اس ونہ پر کہ یہ درخت بڑا مقوی ہے اور یہ ایسا ہے کہ جو شخص اس درخت کو کھا لیتا ہے تو اس کو اس ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے تو یہ بڑا قوی درخت ہے اور شروع میں جب تم کو پیدا کیا گیا تھا تو تمہارے میدے تمہارے جسم کی طاقتیں اس لائق نہیں تھی کہ تم اس کو صحیح طریق حضم کر سکو تمہارے لئے مذہر تھا اس وقت سے اللہ تعالی نے اس کو منع کیا تھا اب تمہارے اندر قوتیں پیدا ہو گئی ہیں تمہارا میدہ بھی بہتر ہو گیا ہے تمہیں تمہاری قوتیں زیادہ ترقی کر گئی ہیں تو اب اگر تم اس کو کھا لوگے تو وہ معنات ختم ہو گئی اور یہ اسی قسم کی دلیل ہے جیسے کہ آج کل بعض لوگ قرآن شریف کے بعض احکام کے بارے میں اس قسم کی خیالی دلیلیں پیش کیا کرتے ہیں کہ فرانچیز کی حرمت تو اس وجہ سے آئی تھی آج وہ وجہ موجود نہیں ہے لہذا حرمت بھی ختم ہو گئی مثلا کہتے ہیں کہ یہ جو بعض لوگوں نے یہاں تک کہا دیا ہے کہ خندیر کی جو معنات تھی وہ اس لئے تھی کہ خندیر اس زمانے میں بڑے نجاستوں کے دھیر کے اوپر پرورش پاتے تھے اور گندے پڑے رہتے تھے اور ان کی گوشت کے اندر بڑے صحت کے خلاف جراسیم ہوتے تھے اس واسطے اللہ تعالی نے منع کر دیا تھا لیکن اب تو ان خندیروں کی تربیت یا ان کی پرورش بڑے حاجین قسم کے فاہم سوئے ہوتی ہے اور بڑے صحت افضا مقامات پر ان کو رکھا جاتا ہے لہذا وجہ ختم ہو گئی جس وجہ سے عرمت تعدل کی گئی تھی اسی طرح کی بعض دلیل بعض لوگ آخری بنیادوں پر پیش کرنے کی بھی پیش کر دی گئی ہوگی کہ جس کا دیکھیں قرآن کریم و دوسریہ کا فرمایا ہے تو خلاصہ یہ کہ یہ تجویر پیش کی کہ اول تو یہ وہ درخت نہیں ہے جس کی ممانات کی گئی تھی دوسرا یہ کہ اگر ممانات کی بھی گئی تھی تو وہ درقیقت ایک عارضی طور پر تمہارے کمزوری کی وجہ سے تھی اب وہ کمزوری دائر ہو گئی ہے تو اس وجہ سے تمہیں اب اس میں کھانے میں کچھ حرج نہیں بہرحال یہ ایک اجتہادی نوعیت کی غلطی تھی جو حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے سردد ہوئی اور یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک خاص صفت عطا فرماتے ہیں جس کو عصمت کہا جاتا ہے یعنی انبیاء علیہ وسلم معصوم ہوتے ہیں معصوم ہونے کے معنی ہوتے ہیں کہ ان سے کسی نافرمانی اور گناہ صریح نافرمانی اور گناہ کا صدور نہیں ہوتا یعنی وہ جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرتا البتہ کبھی بھول چوک سے یا اجتہادی غلطی سے کوئی عمل سادر ہو جاتا ہے جو حقیقت میں گناہ نہیں ہوتا کیونکہ جان بوجھ کر نہیں کیا اور دوسرے یہ کسی دلیل کی بنیاد پر کیا تو اس وجہ سے وہ اجتہادی نوعیت کی غلطی ہوتی ہے گناہ نہیں ہوتا لیکن کیونکہ انبیاء اکرام کا مقام بہت بلند ہے اس لئے بعض وقت ان کی اجتہادی غلطی کو بھی قرآن کریم میں زمب سے یا گناہ سے تعبیر کر دیا گیا تو اللہ نے حضرت آدم کی اس غلطی کا ایک دو جگہ ذکر فرمایا ہے تو وہاں پر ایسے الفاظ استعمال فرمایا فنسیہ کہ وہ بھول گئے اب نبھول سے مراد یہاں پر یہ ہے جسے ہمارے اردو میں بھول چوک کہا جاتا ہے یعنی وہ اجتہادی نوعیت کی غلطی انہوں نے کی اور اس کو اللہ تعالیٰ نصیحہ سے تعبیر کیا بھول چوک سے تعبیر فرمایا تو اس واسطے انبیاء صلی اللہ اگر کوئی ایسی بات صادر ہوئی ہے جو خلاف اولا بھی ہو یا مستحب کے خلاف بھی ہو یا قراہت تنزیح یا رکھتی ہو تو اس کی اوپر بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عطاب ہوتا ہے اس لئے کہ انبیاء صلی اللہ ایسی مقلوق ہیں جو دوسروں کے لئے نمونہ اور مثال بنتی ہے لہذا اگر ان سے کچھ چھوٹی معمول لغزش بھی ہو جائے تو اس لغزش کے اوپر بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب ہوتا ہے کیونکہ یہ مشہور جملہ ہے کہ نیک لوگوں کے طرف سے جو نیک کام ہوتے وہ اللہ کے مقرب بندوں کے لئے وہ برائی شمار ہوتی تو اسی طرح یہاں پر بھی اس غلطی کو باوجود کے لئے جانا بوجھا گناہ نہیں تھا یہ ایسا گناہ نہیں تھا جس پر مواخذہ ہو لیکن یہ ایک اتحادی غلطی تھی اس کے باوجود اللہ نے اس موقع پر اس کے اوپر عطاب فرمایا فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا یعنی ان کو حکم دیا کہ اب نیچے اتر جاؤ یعنی زمین کے اوپر چلے جاؤ اس طرح تم ایک دوسر کے دشمن ہو گئے ایک دوسر کے دشمن ہو گئے اس میں یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے مراد انسان اور شیطان ہیں کہ انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے دنیا میں زندگی اس طرح گزار یں گے کہ شیطان انسان کا دشمن انسان شیطان کا دشمن اور اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب دنیا میں آدم علیہ السلام جائیں گے اور ان کی نسل پھیلے گی تو ان نسلوں کے درمیان بھی آپس میں دشمنیاں پیدا ہوں گی یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ دشمنیاں پیدا ہوں گی تو اب یہاں پر اترنے کا جو حکم دیا گیا وہ اس سزا کے طور پر ہے کہ تم نے وہ ممنوع درخ سے کھانا کھا لیا تو اس وجہ سے اب اس کی پاداش میں تمہیں نیچے اترنا ہوگا اور ساتھ فرما دیا وَلَكُم فِي الْأَوْضِ مُسْتَقَرُّم وَبَتَعُوا الْاحِين کہ زمین میں تمہارے لئے ایک ٹھکانہ ہوگا انسان جنات سب زمین میں رہیں گے اور زمین کی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھائیں گے لیکن الْاحِين ہمیشہ کے لئے نہیں ایک معین مدد تک کے لئے تم لوگ یہاں پر رہو گے یہ جب سزا کی بات آئی تو آدم حلیث سلام بڑے پریشان ہوئے کیونکہ اس سے پہلے نہ کبھی خطا کا تصور تھا نہ غلطی کا تصور تھا نہ گناہ کا تصور تھا نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی سزا کا تصور تھا غلطی ہو گئی تو اس غلطی کو کس طرح مٹائے جائے اور اس سے کس طرح معافی مانگی جائے اس کا کوئی طریقہ اس وقت حلیث آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا پہلے پہلے انسان تھے اور پہلی پہلی بار غلطی ہوئی تھی اس وجہ سے معلوم نہیں تھا کہ اب میں کس طرح توبہ کروں کس طرح معافی مانگو تو اللہ غلاء فرماتا ہے فَتَلَقَّا آدم مِن رَبِّهِ قلیمات پھر آدم نے اپنے پروردگار کہ میں کس الفاظ میں آپ سے توبہ کروں کس طرح سے معافی مانگو اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ سکھائے جو دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے سورہ عراف میں کہ ربنا ظلمنا انفسنا تو اِلَّم تَقْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا مِنَ الْقَاسِرِينَ کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اور اگر آپ ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے اور ہم پر نحم نہیں کریں گے تو ہم ان لوگوں میں جاکھل ہو جائیں گے جو برباد ہو جاتے ہیں نقصان کھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے یہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائے حضرت آدم ساتھ و سلام کہ ان الفاظ سے دعو مانگو ان الفاظ سے معافی مانگو چنانچہ انہیں معافی مانگی فَتَعْبَ عَلَيْهِ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمالی یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کسی بھی دعا کے لئے یا توبہ کے لئے جو اللہ تعالیٰ تعالیٰ الفاظ خود سکھاتے ہیں کہ ان الفاظ کو استعمال کرو تو ان میں قبولیت کی امید بہت زیادہ ہوتی یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی حاکم درخواست کا مضمون خود لکھ کے بتا دے کہ اس قسم کے درخواست درپیش کرو تو جو درخواست کا مضمون حاکم نے پہلے لکھ کے بتا دیا تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ رد نہیں ہوگا تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں خود تلقیم فرمائی ان کی قبولیت کی امید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ ہوتی ہے تو رب بنا ظلمنا انفسانہ کی دعا جو ہے یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو سکھائی اور پہلے اس موقع میں سکھائی جو پہلی بار ان سے خطا ہوئی تھی تو اس وجہ سے ان الفاظ کے ساتھ توبہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قبولیت کی زیادہ امید ہے اسی طرح یہ جگہ فرمائے یوں کہو کہ اے پر پروردگار مغفرت فرمائے اور رحم فرمائے تو جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ ان اس طرح کہو تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل بائیل ہے کہ وہ خود سے کوئی کلمات سکھائیں اور کہیں کہ اس طرح دعا مانگو اور پھر اس قرآن فرما دیں لہذا ان میں قبولیت کی زیادہ توقع زیادہ امید ہے اسی طرح جہاں فرمایا امائن ذغرن کمر شیطان نظف فستع باللہ کہ جب شیطان کا تمہیں کوئی ڈنک لگے تو پھر تم اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو یعنی یہ دعا کیا کرو کہ اعوذ باللہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں تو امید ہے کہ انشاءاللہ جب یہ الفاظ خود سکھائے ہیں تو جب کوئی بندہ مانگے گا تو انشاءاللہ وہ قبول ہوں گے تو اسی طرح یہاں پر بیعت آدم کو سنائے گئے فتاب آلی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ قبول فرمالی اَدْ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّعُ الرَّحِيم اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ توبہ جو کوئی لفظ ہے یہ توبہ سے نکلا ہے اور اس کے معنی توبہ کرنے کے بھی آتے ہیں اور توبہ قبول کرنے کے بھی آتے معاف مانگنے کے بھی آتے اور معاف کردینے کے بھی آتے چنانچہ ان جگہ دونوں معنی آرہے اور توبہ اللہ تعالیٰ اصل معنی تو توبہ کہا ہے رجوع کرنا تو بندہ جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے مانگتا ہے تو وہ رجوع کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور جب اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ توبہ قبول فرماتے تو وہ رجوع کر رہے ہوتا ہے بندے کی طرف اپنی رحمت سے تو اس واسطے دونوں معنی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن توب جب مبالغے کا سیغہ ہے تو اللہ تعالیٰ برے توبہ قبول کرنا والے بھی ہیں رحم کرنا والے بھی ہیں اس لیے ہم نے ان کے اس قصہ کو معاف کر دیا اور دنیا کی طرف واپس بھیج جس کا کے لئے